بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت یاسین پڑھنے والے کی تمام خواہشات پوری ہوتی ہیں سورہ رحمان پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے سورہ واقعہ ہمارے فقر و فاقعے سے بچانے کا سبب ہے اور اسی طرح سورہ ملک ہمیں عذاب قبر سے بچاتی ہے سورہ سجدہ قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گی یہ اور اس طرح کی کچھ اور سورتیں بھی ہو سکتی ہیں دیکھئے اس سلسلے میں ارض یہ ہے کہ قرآن کریم کی بعض سورتوں کی کچھ اہم اور خاص فضیلت صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے لیکن بعض ایسی روایات بھی ہیں بعض سورتوں کی فضیلت میں کہ جو سندن محدثین کے میعار پر پوری نہیں اترتی ہیں اور محدثین کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے ان پر کلام کیا ہے یا ان کی سند کو ضعیف ہے موضوع قرار دیا ہے تو اس سلسلے میں ہمیں اس میعار کو اور اس ذابطے کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے سورہ یاسین کے سلسلے میں جو بات پوچھی گئی ہے کہ پڑھنے والے کی تمام خواہشات پوری ہوتی ہیں اس تعلق سے کوئی بھی صحیح روایت کوئی صحیح حدیث زخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے اسی طرح سورہ رحمان کے سلسلے میں جو سوال ہے کہ کیا اس کے پڑھنے والے کے چہرے پر نور ہوگا تو اس طرح کی بھی کوئی روایت سندن صحیح نہیں ہے سورہ واقعہ کے سلسلے میں جو روایت مشہور ہے وہ بھی محدثین کے نزدیک ضعیف روایت ہے اسی طرح سورہ ملک کے سلسلے میں جو حدیث ترمیزی اور دوسری کتابوں میں آئی ہیں وہ اپنی بعض روایتیں سند کے اعتبار سے حسن ہیں اور بعض صحیح ہیں جن میں سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش کا ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے مستقل ہمیشہ آپ کا معمول تھا کہ آپ سورہ ملک پڑھ کر سوتے تھے اسی طرح سورہ علیف لامیم سزدہ کے سلسلے میں بھی جو پوچھا گیا ہے کہ کیا قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گی تو اس تعلق سے بھی کوئی خاص چیز ذخیرہ حدیث میں صحیح طور پر ثابت نہیں ہے یہاں میں ایک بات آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ سورتوں کی فضیلت جو صحیح احادیث میں بیان کی گئی ہے وہ اپنی جگہ قابل قبول ہے اور اس کو تسلیم کے بغیر کسی بھی طرح کوئی چارہ نہیں ہے اور اس کو قبول کرنا چاہیے ہر ایک کو لیکن ہمیں جس بات پر زیادہ زور دینا ہے وہ یہ ہے کہ ان سورتوں میں یا قرآن کریم کی اور دیگر سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے سورت کی دعوت کیا ہے سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے سورت میں کن احکام کو بیان کیا گیا ہے سورت میں کن کاموں سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہیے اور ان سورتوں کا مثلا یہ سور ملک ہے سور رحمان ہے سور واقعہ ہے سور علی فلامیم سجدہ ہے اور اسی طرح سور یاسین ہے ان سورتوں میں کیا دعوت دی گئی ہے کیا پیغام دیا گیا ہے ہمیں کس طرح زندگی گزارنے کے اصول اور ذابطے ان سورتوں میں بتایا گئے ہیں ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہیے ہمارے بہت سے بھائی سورت کے پیغام کی طرف توجہ دینے کے بجائے سورت کی جو فضیلت کسی روایت میں آئی ہے اس پر زور دیتے ہیں اور صرف اسی حد تک اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں کہ بس اس سورت کو پڑھ لو اس کی اتنی فضیلت ہے اتنا عجر مل جائے گا یقیناً آپ کوئی بھی قرآن مجید کی سورت پڑھیں گے اگر اس کی فضیلت کسی روایت میں نہیں بھی ہے تب بھی ایک حرف پر دسنے کی ہے تین حرف پڑھیں گے تو تیسنے کیاں ہیں اور جتنے حروف سورت میں آئیں گے ہر ایک حرف کے بدلے دسنے کی ہے تو قرآن کریم پڑھنے کا یہ عجر تو پڑھنے والے کو اپنے طور پر ملتا ہی ہے لیکن اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورتوں یا قرآن مجید کو مجموعی طور پر اس کی دعوت کیا ہے اس کا پیغام کیا ہے اس میں کیا احکام بیان کیے گئے ہیں کن چیزوں سے روکا گیا ہے یہ دستور ہے نظام حیات ہے اور اس میں ہمیں زندگی گزارنے کے اصول اور ذابطے بتایا گئے ہیں ہمیں ان پر خاص توجہ دینی چاہیے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین